ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج پھر میں لے کر آئی ہوں ایک بہت مزیدار سی جھٹ پٹ سی ریسپی یہ سنیک ہے چائے کے ساتھ آپ اس کو کھائیے آج کل کورن کا موسم چل رہا ہے تو اس کو اپنے گھر میں بنائیے اور سب کو کھلائیے اور مزے لیجئے یہاں پہ کورن میں نے نکال کر ایک برتن میں ڈال دیا ہے بوائل ہونے کے لیے کورن میرا بوائل ہو رہا ہے اس کو حلدی ڈال کر میں بوائل کر رہی ہوں اور بیس منٹ تک ہی ہمیں اس کو بوائل کرنا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو سارے کورن کو پانی سے باہر نکال لوں گی اور دوسرے برتن میں میں نے اس کو رکھ لیا ہے سارے کورن بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں آپ چاہے تو اس کو پریشر کھوکر میں بھی بوائل کر سکتے ہیں تھوڑا پانچ سے سات منٹ ہی آپ کو لگیں گے یا پھر آپ سے ہی کھلے برتن میں بوائل کرئے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر ڈال اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں کورن فلور ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک میں نے ڈالا ہے تو اگر آپ کے پاس کورن فلور نہیں ہے تو آپ چاہے کے آٹے سے بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اس سارے چیزوں کو ملا کر ہم اچھے سی اس کی کوٹنگ بنائیں گے بہت اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں نے ایک برتن میں تیل گرم کر لیا ہے یہ مسترڈ آئل ہے اور تیل گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے اب اور اس میں میں اپنے کوٹنگ والے کورن ڈال رہی ہوں یہ کورن میں نے ڈال دیا ہے بیس سے تیس سیکنڈ ہونے کے بعد ہم اس کو ہلکا ہلکا سا چلا لیں گے ہلاتے رہیں گے اس کو اور اسی طرح سے دو سے دھائی منٹ تک ہی ہم اس کو ڈیپ پرائی کریں گے اس کے بعد میں اسے باہر نکال لوں گے یہ دیکھیں میرے کورن کوٹنگ والے کورن بہت کرسپی بن چکے ہیں میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے یہ بہت ہی کرسپی لگتے ہیں تو یہ سارے کورن کو میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی سارے کورن میرے فرائی ہو چکے ہیں آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں اور آپ اسے تھوڑا سا سپائیسی بھی بنا سکتے ہیں تو سپائیسی بنانے کے لئے میں نے اس میں دو باریک کٹی ہری میرچی ڈالی ہے اور تھوڑا سا دھنیا کی پتی میں نے ڈال دیا ہے اور میں کیچ کا یہاں پہ چاٹ مسالہ یوز کر رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیمن جوس یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا میں نے اور ہمارا یہ کورن ریڈی ہو چکا ہے کرسپی سا بہت ہی کورکورا کورن یہ بنتا ہے آپ اس کو کھائیے اور سب کو کھلائیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور لائک کریے شیئر کریے اور مجھے اچھے اچھے کومنٹس کریے تھانکس پر ووچنگ